ملٹائمز میں خوشحامدید پاکستان نے بھی آج ایران پر حملہ کر دیا ہے اور اس طرح پاکستان نے کل کے ایران کے حملے کا بدلہ لے لیا ہے حساب برابر کر دیا ہے کل ایران نے پاکستان پر ایئر اشٹرائک کیا تھا جس میں تین لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور مرنے والے تین لوگوں میں دو معصوم بچے شامل تھے اس کے علاوہ تین چار لوگ زخمی بھی ہوئے تھے پاکستان نے ایران کے اس حملے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا پاکستان نے کہا یہ ہماری آزادی اور خودمختاری پر حملہ ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا بدلہ لیا جائے گا پاکستان نے فوری طور پر ایران کے سفیر کو اپنے ملک میں آنے سے رکھ دیا اور کہا آپ کو تہران میں ہی رہنے کی ضرورت ہے اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ پاکستان نے اپنے سفیر کو تہران سے واپس بلا لیا تھا اور آج صبح صبح یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے بھی ایران میں 20 کلومیٹر اندر گھس کر حملہ کر دیا ہے ساتھ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور اب تک نو لوگوں کی ایران میں پاکستان کے حملے میں ہلاکت ہو چکی ہے پاکستان نے کہا کہ ہم نے جس گروپ پر حملہ کیا ہے جس کو نشانہ بنایا ہے وہ بلوچ الہدگی پسند گروپ ہے اور دو تنظیموں کے ٹھکانوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے پہلی ارگنائزیشن ہے بلوچ لیبریشن آرمی اور دوسری ہے بلوچ لیبریشن فرنٹ اور جس علاقہ پر پاکستان نے ایران میں حملہ کیا ہے وہ سستان صوبے کا علاقہ ہے اس سے نزدیک ایک شہر ہے جس کا نام ہے سروان وہاں دھماکے کی آواز سنی گئی وہاں کے شہریوں کا ایسا کہنا ہے دوسرے طرف ایران نے پاکستان میں جس علاقے پر حملہ کیا تو وہ بھی بلوچستان کا ہی علاقہ ہے اور ایران کے دعویٰ تھا کہ جو بلوچ گروپ ہے یہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کا کام کر رہے تھے دہشتگرد گروپ ہے دائش سے ان کا تعلق تھا اور پچھلے دنوں ہمارے ملک پر دائش نے جو حملہ کیا تھا ہمارے 73 شہریوں کی اور اہم افسروں کی موت ہوئی تھی اس کا ہم نے بدر لیا ہے اب ایک رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ایران نے عراق شام اور پاکستان میں جن ٹھکانوں پر حملہ کر کے دعویٰ کیا کہ یہ اسرائیل کے موساد کا ٹھکانہ تھا یا دائش کا ٹھکانہ تھا انٹلیجنس میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے زمین پر یہ سچائی موجود رہی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیش الادر نام کے ٹھکانے پر ایران نے پاکستان میں حملہ کرنے کا دعویٰ کیا جبکہ اس نام والی تنظیم کا اس علاقے میں کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے جس گھر پر حملہ کیا جو لوگ مارے گئے ہیں وہ معصوم بچے ہیں اور ان کا اس گروپ سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے اور اس لئے ایک ٹویٹر ہینڈل پر یہ لکھا گیا جس میں کہا گیا ایران کو خطے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے پاکستان عراق اور شام میں جن دہشتگردوں کے نام پر ایران نے حملہ کیا ہے انٹلیجنس ریپورٹ میں زمین پر ان کا کوئی وجود نہیں ہے نہ ان کا کوئی تذکرہ ہے ایران اگر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہے تو اسے پہلے ابنائے جبرالٹر کو بند کرنا ہوگا جس کی دھمکی وہ تین دسمبر کو دے چکا ہے ایران پر اب سوال اٹھنے لگا ہے ایران مشکوک ہو گیا ہے کیونکہ ایران اپنا مخالف اسرائیل اور امریکہ کو سمجھتا ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے لیکن ایران نے پچھلے دو دنوں میں عراق پر حملہ کیا شام پر حملہ کیا اور پاکستان پر حملہ کیا وہ اسرائیل کی خفیہ جنسی موساد کا ٹھکانہ تھا یہ لوگ دائش کے لئے کام کر رہے تھے جبکہ جن ٹھکانوں پر حملہ ہوا ہے اس میں عام شہری مارے گئے ہیں نہ تو اسرائیل کا کچھ نقصان ہوا نہ امریکہ کا کوئی نقصان ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اور اس لئے اب سوال اٹھنے لگا ہے اور سوال اٹھنا یقینی ہے کہ ایران کو حملہ کرنا چاہیے تھا اسرائیل پر اس کے ٹھکانوں پر امریکہ کے ٹھکانوں پر لیکن اس نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے اور جو سب سے بڑی تبدیلی اس معاملے میں آئی ہے وہ یہ کہ دنیا کی توجہ اب اسرائیل اور حماس جنگ سے ہٹ کر پاکستان اور ایران کے درمیان جاری لڑائی پر ہو جائے گی اب تک پوری دنیا کی توجہ انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ انائیٹڈ نیشن کی توجہ امریکہ کی توجہ روس کی توجہ چین کی توجہ دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کی توجہ حماس اور اسرائیل کے مسئلے پر تھی اور اخلاقی طور پر سیاسی طور پر حماس کو جیت مل رہی تھی فلسطینی قوس کی دنیا بھر میں بات چیز چل رہی ہے پر دنیا میں اب یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا جائے پر دنیا اپیل کر رہی ہے کہ غزہ پٹی سے فوری طور پر اسرائیل کی سینہ نکل جائے ساؤت افریقہ نے انٹرنیشنل کوٹ آف جشٹس میں اسرائیل کے خلاف جو مقدمہ دائر کر رکھا ہے اس کے وجہ سے خود اسرائیل بیک فوٹ پر آ چکا ہے ایسے میں ایران نے جب پاکستان پر حملہ کر دیا اور پاکستان نے رد عمل میں ایران پر حملہ کیا تب یقینی طور پر دنیا کی توجہ ایران اور پاکستان کی لڑائی پر ہوگی ان دونوں میں آگے بھی تنازو بڑھ سکتا ہے آگے دونوں ایک دوسرے ملک پر حملہ کر سکتے ہیں تو اس لسلہ آگے بڑھے گا اور پھر جو فلسطینیوں کا ایجنڈا تھا ان کا جو قوز ہے حماس جس مشن کے لیے آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں بیچ میں ڈشٹرب ہوگی اس مفاد کو نقصان ہوگا دنیا کی توجہ ادھر بڑھ جائے گی اور یہ فلسطینیوں کے ساتھ حماس کے ساتھ سب سے بڑی غداری مانی جائے گی یا ایران کی سب سے بڑی غلطی قرار دی جائے گی کہ دنیا کی توجہ ایران نے ادھر مبزول کر دی ہے چین نے پاکستان اور ایران کے درمیان سالسی کی پیشکش کی تھی لیکن پاکستان نے چین کی سالسی کی پیشکش کو ٹھکڑا دیا پاکستان نے واضح لفظوں میں کہا کہ پاکستان ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے پاکستان اپنے ملک پر کسی بھی طرح کے حملہ کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہے اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے سبھی مسلم مالک میں پاکستان کی آرمی سب سے زیادہ مضبوط ہے یا ہتھیار کے اعتبار سے یا سینہ کی طاقت کے اعتبار سے عسکری اعتبار سے پاکستان سب سے مضبوط ملک مانا جاتا ہے پاکستان واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس ایٹمی پاور ہے ایران بھی ایٹمی پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی تک اوفیشلی او ایٹمی پاور نہیں ہے ایسے میں اگر پاکستان پر کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان یقناً اس کو برداشت نہیں کرے گا پاکستان نے بدلہ لے لیا ہے اور ایران پر اب سوال اٹھنے لگا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایران نے ایسا کیوں کیا ہے ایران یہ کر کے کیا میسج دے رہا ہے کیا ایران حماس اور فلسطینیوں کی لڑائی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے کسی اور کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس بات میں سچائی ہے صداقت ہے کہ ایران نے عراق شام اور پاکستان میں جن ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے سچ میں ان لوگوں کا تعلق اسرائیل سے ہے آپ یہ بات جان لیجئے کہ ایران اور پاکستان کی جو سرحدیں ہیں ترقیباً نو سو کلومیٹر تک ملتی ہے اور ایک وہ لمبی لائن ہے سرحد کی حالانکہ وہ جو سرحدی علاقہ ہے زیادہ آباد نہیں ہے آبادی کم ہے لیکن وہ پورا بلوچ گروپ کا علاقہ ہے ایران میں بھی ایک گروپ بلوچوں کا ایسا ہے جو اپنی آزاد ریاست کا دعویٰ کرتا ہے پاکستان میں بھی جو بلوچ گروپ ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اپنی آزاد ریاست بنانے کے لیے دونوں طرف سے جو حملہ ہوا ہے بلوچوں پر ہی حملہ ہوا ہے لیکن پاکستان کا کہنا ہے کہ جس تنظیم پر حملہ کیا گیا ہے جس ٹھکانے پر حملہ کیا گیا ہے اس کا دہشتگردوں سے یا اسرائیل کی کسی بھی ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی کمن سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھے گا